اللہ نے پھر سزا دی پوری امت کو کمیسٹری فزیکس بائیو سینس سینس اور اسلام سینس اور یہ سینس اور ٹیکنالوجی بھی ترقی کرو سینس یہ کرتی سائے بس سینس وحی کے متبادل ہو گئی اور سینس میں وحی کو ڈومنے لگے وحی میں سینس نہیں ڈومنی کوئی سیاستدان سینسدان پھر پڑھ کے کتنے سینسدان مسلمان ہو گئے سب سے زیادہ امریکہ کو سائنس آتی ہے کتنے لوگ پھر ایمان کیوں نہیں لے کی آئے ملکہ برطانیہ سے زیادہ کس نے پڑھی ہوگی چارل سے کس نے پڑھی ہوگی یہ بادشاہوں نے پیوٹر نے کتی پڑھی ہوگی یہ چائنہ والے اتنے ذہین ہیں یہ آپ کے نبی کو کیوں نہیں مانتے جن کی مجیشت سے آپ اس قدر مرعوب ہیں سمجھے پھر اللہ نے آپ پر یہ لانت مسلط کی یہ مسکنتہ والزلہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے یہودیوں کے اوپر مسکنتہ اور زلط نازل کی دنیا کے اندر مار کھاتے پھریں گے رول جائیں گے اللہ نے کہا گلیوں کے پتھروں کی اور کتوں کی کوئی عزت ہوگی مگر ان کی نہیں ہوگی یہ پہلی ایک سزا اللہ تعالیٰ نازل کی اور پھر دوسری سزا اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظام سیاسی کو توڑ کر آپ کو ملوکیت دے دی اور پادشاہتوں کے نیچے پھر آپ پچھلے گئے آپ قرآن مرد کیوں کے جبر اور استبداد کا نشانہ بن گئے پوری عمد اس کو توڑنے کے لیے حسین ابن علی اٹھا اس ملوکیت کو اس کو پتا تھا کہ حکمت ہاتھ سے جا رہی ہے سارے صحابہ اکرام اس وقت کس پر تھے کتاب پر کھڑے تھے عبداللہ بن عمر بھی کھڑا تھا عبداللہ بن زبیر بھی کھڑے تھے یہ کتابیں پڑتے تھے حکمت پر کھڑی اس وقت تھے ایک آدمی اور اس کے بہتر ساتھی کھڑے تھے حکمت پھر جانے دو اس راستے کو روکو اور آج تک صرف ایک پاکستان یا بنگلہ دیش کے علاوہ سارے دنیا کے در جا کے دیکھ لو کہ ہاں تمہیں زلط نصیب نہیں تو ادھر سے اوپر تمہارے حکمت کو چھوڑا تو فلسفے اور دنیا کے سائنسی نمو نے قبضہ کر لیا تمہارے اور تم نے اس کے لئے دلیلیں گھڑی قرآن گھڑے حدیثیں گھڑی ان کا غلط استعمال کر کر کے تم لوگوں نے دکھایا اس کا صحیح فاہم نہ لیا اور ادھر سے پھر تم پہ ملوکیت اور عامریت تم پہ آگئی یہ تمہارے ملک سیاسی میں جو نظم اس وقت درب برم ہے یہ کیا ہے اور کیا دو چیزیں تم سے چھین لیں امت سے امت سے پھر دو چیزیں چھین لیں ایک حکمت اور دوسری خلافت فلسفہ حکمت کی جگہ پر آگیا ملوکیت خلافت کی جگہ پر آگئی چھین لیا اللہ تعالیٰ نے اور چودہ سدیوں تک سے اب تک امت بھٹک رہی ہے اور یہی طرح بھٹکتی رہے گی یہ کاسی فلی کا دعویٰ ہے میرے دعویٰ کو کوئی بندہ جتلا کر دکھائے بھٹکتی رہے گی دوہزار چودہ میں کہا تھا عمران خان کے ساتھ نہ جاؤ سولہ والا بھی کلیپ بندے میں شیئر کر دیا بائی سو بیس جو میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہے دس سال پہلے جو کہا تھا وہی کچھ ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے ہم قرآن کی حکمت سے بندہ تلاش کرتے ہیں کیا ہے ہمیں کوئی ورگلا نہیں سکتا کہ یہ نہ کہے کہ میں یہ افلا آدمی ہوں جو تمہارے نجات دہندہ بن کر آیا ہوں اب کیا ہوگا اب ایک ہی صورت ممکن ہے کہ اگر تم خلافت چاہتے ہو تو پہلے کس کو لے کر آؤ حکمت کو لے کر آؤ یہ نہیں آنی خلافت آپ جو مرضی کر لیں حکمت ہاتھ سے گئی اور آپ بھرپاد ہو گئے آپ دوسرے علوم کے اندر جا کر کہ اپنی نجات تلاش کر رہے ہیں وہ نہیں آنی آپ زہر کے پیالے سے زندگی تلاش کر رہے ہیں ہم پیالوں کے پیالے پیتے ہیں اور کہتے ہیں زندگی مل جائے دھم گٹنے والی چیزیں پی کر آپ کہتے ہیں کہ میری آکسیجن بحال ہو جائے آپ ازطراب والی دعائیاں کھا کے سکوم چاہتے ہیں ہاں آپ اپنے خرشید پر پردے ڈال کے آپ چھوٹے چھوٹے ننے دیوں سے اپنی زندگی کو چمک دمک دینا چاہتے ہیں آپ کی اولادیں بدبودار ہوں گی آپ کی بیویاں جہنم لے جانے والی ہوں گی آپ کے والدین آپ کو آذر بن جائیں گے آپ کی بیویاں لوت اور نو کی بیویاں ہیں آپ کی اولاد پسرے نو بن جائیں گے آپ کی شوہر فرعون ہو جائیں گے آپ پوری امت اسی طرح انہی زلطوں کے اندر ہوگا اور مولوی تمہیں ترہ ترہ کے فلسفے ڈونڈیں گے